لگاتار جندر مندر پر بھاری آکروش دیکھا جا رہا ہے نہ کیول برش بھوشن شڑن کو لے کر اس کے ساتھ 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 ستھہ کیندریہ ستھہ کو لے کر بھی بھاری آکروش ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور لگاتار آج اتنا جبردست اتنا بھاری حضوم ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے نہ کیول ہریڑہ پردیش ستے بلکی بھارت کے الگ الگ اسو الگ الگ پرانگ الگ الگ دھرم مذہب کے لوگ آج آ کر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اس بات کو پختہ کرتے ہیں یہ ایک شہتری مدہ نہیں ہے یہ راشتری مدہ ہے کل جس طرح کے ٹویٹ آ رہے ہیں الگ الگ کھیلوں کے الگ الگ جو تمام لیجنس ہیں ان کے چاہے اولمپک گولڈ میڈلس نیرہ چوپڑا کی بات ہو چاہے وشکا ویجیتا کبیل دیو صاحب کی بات ہو چاہے ایرفان پتھان کی بات ہو چاہے کرگیٹر ہربجن سنگھ کی بات ہو چاہے ویرندر سیواک کی بات ہو لگاتار ہے لگاتار وہ اس کے سبرتن میں یہ ٹویٹ ہے وہ لگاتار کر رہے ہیں کہ ہماری ملائے ملائے کھیلاریوں کو نیائے ملنا چاہیے اور آج پورا دیش ہے ٹکٹکی لگائیے دیکھ رہا ہے کہ جنتر منتر سے بھی دیکھ رہا ہے پوری ہرینہ پردیش کے الگ الگ کانوں کونوں سے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نیائے فائیہ درج کرنے کی کہی گئی ہے اب پورا دیش دیکھ رہا ہے دو دھارہ ہیں سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے لگائیے لیکن دلی پولیس کی بھومی کا لے کر شاید ابھی تک بھروسہ ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ رات کو جو ہوا نہ کھانا آنے دیا گیا نہ پانی آنے دیا گیا بجلی کی لائٹ ہے وہ کاٹ دی گئی ہے سپریم کورٹ تو پہلوانوں کے ساتھ ہے پولیس پر بھروسہ ہے وہ شاید ہے وہ نہیں کیا جا سکتا جو آپ تمام لوگ بھاشن میں اپنے کہہ رہے ہیں ایسا کیوں ایسا اس لیے بھائی صاحب 6 دن بیٹھنے کے بعد بھائی صاحب جب تو ایپ فائر کے لیے ایک راستہ دیا گیا ہے اس کے بعد رات کو لائٹ کاٹ دی گئی تو ایسی پی صاحب کو فون کیا بدرنگ کونی آجی نے پہلوان نہ کری بات ہمارے لائٹ کاٹ دی گئی لائٹ کی بہستانی پانی کی بہستانی تو ان کا ایک بیان تھا انہوں نے بولیا فون پہ آگیب تو تھریہ پھائی آر بھی کر دی اب کیوں پیچھے پڑ رہے ہو تو یہ کہاں کی من سکتا ہے سپریم پورٹ کے اس تک شیف کے بعد ایک ایسی پی کی یہ لینگ ویج پولیس پرساسن کی یہ سوال کھڑا کرتی ہے اگر ان کا بولنے کا رویہ آج بھی یہ ہے اور پانی اور لائٹ کاٹی جاتی امتھروں میں کھوایا جاتا ہے کھانے کی بہستانی کری جاتی پترکاروں کو بگایا جاتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے اگر یہاں نیائے کی مانگ جو کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو دلی پولیس ہے اس کی بومی کا سندگد رہے گی دیکھئے ساجشیں ہوتی ہیں دباؤ بھی ہوتا ہے ان تمام چنوٹیوں سے نبٹنا ہوگا آپ تمام لوگوں کو اس کے بابت کیا کہیں گے بھئی اس کے لیے تو ایک سو چالیس کورٹ کا ملک نمتے گا یہ لوگ بیٹھے یہ بیٹھے ہیں ہاں سمرتن دینے آ رہے ہر طریقے کا آدمی ہاں سمرتن دینے آ رہا ہر پارٹی کا آدمی ہر سوشل ایکٹیویسٹ ہر عام آدمی دلی کا خواپے گرام بن چاہتے چاہے وہ راجستان کی حصہ وہ یوپی کی ہیں چاہے اور کسان نیتا ہیں یہاں میں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو یہاں پہ سمرتن دینے نہیں پہنچا باقی بچہ ٹویٹر کے مادم سے ٹویٹر کے مادم سے ویجندر بوکسر ہنیرہ چوپڑا ویرندر سہواگ اور کرکٹ کے اور بھی دو تین پلیئر ہیں جو اور ان کا کیا نام ہے کرکٹ نے ایک نور بجان سنگھ عرفان پتھان تمام لوگوں کے کپیل دیو صاحب انہوں نے کیا ہے کپیل دیو انہوں نے بھی شب کرکٹ جگت نے بھی پورا سمرتن کیا کلوی نے اس کے بول کے بعد ایک بھئی اس میں ہماری مدد کرنی پڑی یہ آپ کو سچائی کے ساتھ آنا پڑے گا تو وہ سچائی کے ساتھ آئے آرام آرام شے درنوں پہ بھی آؤں گے آج دیش میں ایک سو چاریس کوڑ کا ملک پورا ان بچوں کے ساتھ آرام آرام شے ہونے لگ رہا ہے پر سو بائیس سو گرفتاریاں تھی جن کو گرفتار کر کر چھوڑیا گیا کل دس ہزار گرفتاری ہوئی ہیں دلی کے الگ 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 کیوں میں پٹیلوں نے پورا وہاں پہ غدرب بیٹے ہیں اگر سرکسیت نہیں بیٹیوں نے آئے نہیں ملے گا تو دیس میں دو کانون ہو جائیں گے چھڑ چھڑ کرنے والے لوگ اتنے ایوی ہو جائیں گے گنٹے اگر ان کو کوئئی ڈر بہے نہیں رہ گا اس لیے قانون جو سویدان میں قانون کی جو ایک لائن لکھی جاتی ہے وہ لائنی جنترمنٹر پہ بیٹھے یہ کھلاڑیوں کے فیصلے سے ہوکے بھجرے گی ایک لئے آپ کے پاس آ رہا ہوں میں فیلوان جی آپ بھی آئے ہیں سمرتن کے لیے سمرتن کے لیے آئے ہیں آئے ہیں تو کچھ بتائیے کیوں آئے ہیں سمرتن کے لیے بھائی ان لڑکیوں کے ساتھ نے آئے ہونا چیئے جو آنیا ہے ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ نیا ہے کوئنا چیئے سرکار نہ سوچنا چیئے یہ بارے میں انتراشتی سترکی بھی وڑن نے ان کے پنیر ہیں جو ان کے ساتھ جو آنیا ہے ہو رہا ہے تو اس کے خلاب مدلین کو نیا ہے جلانا چیئے ایک بی جے پی وڑوں نے ایک جاتی سوچک سفت بولیا تھا کہ یہاں سربجات اکٹے ہوئے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلوانوں کے ساتھ چتیش بیرادری ساتھ ہے میں ایسی ہوں اور میں بھی تنمند ان سے ان کے ساتھ ہوں اور الگا ججر سے آیا ہوں کیوں ساتھ ہیں یہ بتائیے کیوں ساتھ ہیں کیونکہ ان کے ساتھ انہائے ہوئے ہیں میں ایڈوکیٹ بھی ہوں میں جانتا ہوں ان کی چاہیے جیرو ایف آئی آر لوچ کرنے چاہیے تھی اتنا سمیہ لگیا ان پہلوانوں نے سپریم کورٹ کا سارا لیا ایک گریب آدمی کے ساتھ ہو جاگا تو وہ کس کا سارا لے گا سپریم کورٹ تک نہیں آسکتا یہ چیزیں کیوں آتی ہیں اس دیش میں کیوں کسی کو کسی جات مصحب درم شیطر سے جوڑ کر کیوں دیکھا جاتا ہے یہ تو سر بی جے پی والے بتائیں گے کانگریس والے تو ایسا کچھ نہیں بی جے پی والے بتائیں گے اس بات کے لیے کانگریس یا بی جے پی ورسیز نے یہ کہا عام آدمی کے طور پر بتائی سر نہیں سر ورسیز ہے بلکل بلکل ہے سر بلکل ہے آج یہ سنو ایف آئی آر لوز ہو جاتی ان کی تو یہاں درنا نہیں دینا پڑتا نہیں دینا پڑتا درنا اور ہم ان کے ساتھ پورا دیش ساتھ ہے یہ ہماری دیش کے آن بانور شان ہے آئیے آپ آئیے دپندر ہڈڈا دپندر ہڈڈا کے سمر تک ہیں ٹھیک ہے دپندر ہڈڈا بھی آ چکے ہیں کانگریس پارٹی کی طرف سے ہی میں آپ سے پوچھوں گا آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے پورا دیش ساتھ ہے کانگریس Warrior کانگریس پارٹی mengris kes tc یہ ہی ہیں جہاں بھی انجاے ہوگا وہاں کانگریس پارٹی کڈی ملے گی کبھی آ جائے ہیں یہاں ضرور کیوں نہیں گاؤل گاندا جی بھی آئیں گے اور نہیں پوری کانگریس آئے جہاں بھی بیٹیوج chase تنیاے ہوگا تalımicon gretso party آپ کو کھڑی ملے گی چاہیے کسان نائنہ تجھ یہ بھی تانگ منہ ہے ایک عام جن ایک عام وچاردارہ کا آدمی بھی کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دے سکتا ہے عام 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 آدمی ہونے کے ناتے اب بتائیے تو کیوں بنا ہے ایسا کیوں کی ایک ستہ پہ جو کب جاؤ چکا ہے نا پارٹی سے اٹھ کر اگر بات کریں پلیٹ فورم سے کام آدمی کے دو تو آج جو ویناس کی طرف بھائی سارے کو پاڑ دیا گیا ہے جات برادری کے آج صبح سے نیو چل رہے کہ بھی یہ تو جات جاتی سے کومنیٹی سے آتے ہیں میں چمار جاتی سے آتا ہوں میں آج پورے سمرتن کے ساتھ ہی آیا ہوں تو یہ سرو سے ہی میں نے اس دن بھی آپ کو ایک سی سبت کہا تھا کہ بی جے پی کی سرو سے ہی رن نیتی رہی ہے جات پات میں باتنے کی آج پریہنکا گاندھی بھی آئی ہیں صبح پریہنکا گاندھی بھی آئی ہیں کیسے دیکھتے ہیں پریہنکا گاندھی کے سمرتن کو یہاں پہ کتنا حوصلہ ان بیٹیوں کو ملے گا اور پریہنکا گاندھی نے یہ دیش میں غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں پریہنکا جو یہاں پہ آئی ہیں دراصل کل دیپندر سنگھ اڈا جی آئے تھے آج پریہنکا اور دیپندر سنگھ اڈا دونوں آئے تھے پریہنکا گاندھی نے پہلوانوں سے بات کی ان کا درد سمجھنے کی کوشش کی قریباً پچاس منٹ سے زیادہ ان سے بات ہوئی الگ الگ کر کے اس کے بعد وہ ساری باتیں ان کو بتائی گئی جو باتیں لڑکیاں صرف ایک لڑکی کو بتا سکتے ایک مہیلہ ایک مہیلہ کو بتا سکتے ایک مہیلہ ہی اس مہیلہ کا درد سمجھ سکتی اس درد کو لے کریں پرینکان ہے میڈیا سے بات بھی کی اور یہ بتایا اب یہ بات کتنی ضائع ہے یہ لڑائی مہیلاؤں کے اس حقی ہے اگر یہ اب مہیلاؤں کو نہیں ملا تو پرش پردان کہے جانے ہی اس دیش میں مہیلاؤں کا کہیں ستھان نہیں بچائے گا اب کیا سمباؤں نہ دیکھتے کب تک گرفتاری ہو جائے گی یا ابھی بھی بچانے کا پریاز چلے گا دیکھو جو پہلوان یہاں بیٹھے ہیں ہم آتے ہیں سہ دن درنے پہ بیٹھ کے ویشاو کے سب سے بڑے پہلوان جب ویشاو میں جیتے تو ویشاو کے پہلوان ہوگے اور دیش کی طرف ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کو سہ دن میں تو ایک ایف فائر کے لیے آدیش کر آیا گیا ہے تو اس لیات سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کم سے کم دس پندرہ دن اور لگیں گے کاروائی کو سمجھنے میں دیکھنے میں کیونکہ وہ کاروائی اسی سسٹم کے پاس واپس آگی جو سسٹم سرکار کا سٹریکچر سے ڈرتا ہے جو ایک نیتا با اُبلی گنڈا آدمی ہونے کے کان اور چھے بار کا سانسد ہونے کے کان جو اس کا دباؤ محسوس کرتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے سپریم کورٹ نتا لائن دے دی نیچ ادلی پولس کی کاروائی کیا ہے ان کی کاروائی کی طرف پورا دیش دیکھ رہا ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے تاؤں کہاں سے آئے تو آج ایک سپتہ ہو گیا ایک سپتہ ہو گیا ہے ایف فائر تو سپریم کورٹ کے کہنے سے درج ہوئی ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو بیٹیوں کو نیائے ملے گا اس ماملے میں دیکھو جی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کی بیٹیوں کو نیائے ملنا چاہیے اگر ان کو بھی نیائے نہیں ملا تو گریب کا کیا لے ان کو جبردستی اٹھائیں گے یہ لنگاڑے اور گلت کام کریں گے ان کے ساتھ جیسے یہ یہاں پر ہو رہا ہے یہ شرف ایک فائلوان کے لیے نہیں ہے گریب طبقے سے بھی جڑی ہونی چاہیے یہ بات ہے اب جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہے دوسری ٹائم کے لیے کمانا ہے ان کا کیا لگا پھر ان کے خلاف سکت کاروائی ہونی چاہیے شاہد اس کو فانشی کر دے تو بھی میں پرشاد بانٹوں ایتنا آم لوگوں کی رائے آم لوگوں کی پرتکریہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہیں نا کہیں اس دیش کا آم آدمی دیکھ رہا ہے اس دیش کا آم آدمی دیکھ رہا ہے کیا اس ماملے میں نیائے ملے گا اگر نیائے ملتا ہے تو ٹھیک ہے پرنہ آج میں کافی آم آدمیوں سے میں نے بات کی کافی کافی آلک آلک پرانتوں سے آئے ہوئے لوگوں سے میں نے بات کی تو ایک عجیب سی گھٹن ایک عجیب سی سکڑن ہے وہ محسوس ہے وہ کر رہے تھے کہیں نہ کہیں ایک در ہے ایک ہیجیٹیشن ہے وہ وہ ایک کومن پیپل کے دماغ میں بیٹھ چکی ہے کہ ہر بار ایسا کیوں ہو رائے اس دیش میں کہ نیائے کے لیے بار بار سڑکوں پر ہے وہ کیوں آنا پڑ رہا ہے شکریہ